اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ لوگ ہم امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو پائپنگ پٹی لگانے کا طریقہ سکھائیں گے چوک دامن پر پائپنگ پٹی کس طرح لگائی جاتی ہے بڑی آسانی سے اور بہت ایزیلی اس کو لگا سکتے ہیں آج ہم آپ کو اس کو لگا کے دکھائیں گے کہ یہ کس طرح لگے گی آئیے اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس پائپنگ پٹی ہے جو پہلے سے بنی ہوئی پائپنگ ہے اور اب ہم نے اس کو کمیز کے دامن پر لگانا ہے یہ بازار سے خریدی پائپنگ ہے اس کو لگانے کا آج آپ کو طریقہ سکھائیں گے یہ دیکھیں کمیز کے چوک کو میں نے چاروں طرح سے کمیز کو اچھے سے پریس کر کے اس کی تیر بٹھا لیے اس پائپنگ کو لگانے کے لیے ہم نے سنگل بوڈ کو یوز کرنا یہ ڈبل بوڈ کو نہیں یوز کرنا اس لیے ہم نے اس کو اتار دیا ہے اور مشین کے ساتھ سنگل بوڈ کو اٹیچ کر دیا ہے اب ہم پائپنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پائپنگ کو ایک کورنر سے اس کو سٹارٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہم پیچھے سے لیں گے تاکہ جب بعد میں ترپائی کریں تو اس کو آسانی ہو اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو پریس کیا ہوا ہے اس کے اوپر اوپر سلائی کو ہم نے چلاتے جانا ہے پائپنگ بلکل پریس کی ہوئی جو لائن ہے اس کے اوپر ہی رکھتے جائیں گے تاکہ اچھے سے ہماری پائپنگ جو بلکل ایک جیسی باہر نظر آئے گی یہاں سے اچھے سے اس کو لگاتے ہوئے جب ہم اس کے پائپنگ کو لگا رہے ہو تو آپ نے بوڈ بلکل اس کے ساتھ ساتھ ہی سلائی کو چلانا ہے تاکہ جب پائپنگ باہر نظر آئے تو بوڈ کہیں سے موٹی کہیں سے بریک بلکل بھی نظر نہیں آئے بلکل ایک جیسی ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس سلائی کے اوپر ہی ہم نے سلائی کو چلاتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ ایسے سیدھا ہی اس کے اوپر رکھتے ہوئے نہ ہی آپ کپڑے کو زیادہ کھینچیں اور نہ ہی پائپنگ کو زیادہ کھینچیں اور اس کے ساتھ ہی میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو ویورز میرے چینل پر نئے ہیں اور زنہ نئی ویڈیویں دیکھنا چاہتے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دباتے ہوئے نیو نوٹیفکیشن کے لیے آل کی اپشن کو بھی سلیکٹ کر لیں یہ دیکھیں اب ہم دوسرے طرف اس کو ٹرن کریں گے ہم نے دھاگے کو کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کو ٹرن کریں گے کیونکہ جب ہم اس کو ساتھ ہی ٹرن کرتے ہیں تو اس کی کورنر بھول بھی صحیح نہیں بنے گا اس لیے پہلے دھاگے کو کٹ کریں دوبارہ سے ہمشین کو اس کے اوپر لگاتے ہوئے سلائی کو ہم چلاتے جائیں گے ویسے ہی ہم نے سلائی کو چلا دینا ہے جیسے ہم پہلے اس کو لگا رہے تھے یہ اب دیکھ سکتے ہیں اس کا کورنر کو دیکھئے گا یہ کتنا پیارا سا اس کا کورنر بن گیا ہے اور یہ یہاں سے بھی یہ پائپنگ خود بے خود اس کا جو فیبرک ہے ترن ہو جائے گا بلکل بھی کپڑے کو نہیں کھینچ نہ اور نہ ہی پائپنگ کو لگاتے ہوئے اس کو کھینچنے یہاں پہ بھی لے جاتے ہوئے یہاں سے جی دیکھیں اس کو کٹ کر لی پہلے دھاگے کو پھر اس کو ہم ترن کریں گے یہ سب سے ایزی لی میتھڑا کو بتا رہی ہوں سب سے آسان طریقہ ہے اور بڑی آسانی سے آپ اس کو گھر میں لگا سکتے ہیں اس طریقے سے لگائیں گے تو آپ کے کورنر وغیرہ جو ہیں وہ بلکل بہت پیارے سے بنیں گے یہ دیکھیں لگانے میں بھی بہت آسانی ہو گئے آپ کو یہ دیکھیں آپ کو اس کا بھی کورنر کی طرح پیارا سا بن گیا ہے دیکھیں ایک جیسے ہی بلکل پائپنگ جو ہے ایک جیسے ہی بنتی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو ویورز میرے چینل پر نئے ہیں اور جانا ایک نئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بل کے بٹن کو تباتے ہوئے نیو نوٹیفکیشن کے لئے آپ کو اپشن کو بھی سلیٹ کر لیں یہ آپ دیکھ سکے یہ دیکھئے گا بلکل اس کے ساتھ سال سلائی کو چلاتے جائیں سلائی آگے پیچھے بلکل بھی نہ ہونے پائے یہاں سے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کے کورنر جائے اس طرح سے بھی اس کا کورنر اچھے سے بن جانا چاہیے یہ اب ہم اس کو پکا کر کے چھوٹ دیا ہے یہاں سے اس کو کٹ کر لیں چاہے تو آپ اس کو ساتھ ہی ٹرن کر کے دوسرے طرف لے جا سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لئے میں اس کو یہاں سے کٹ کر رہی ہوں تاکہ جب آپ لوگ اس کو بنانا سکھے تو آپ کو سمجھنا آئے تو آپ اس طرح سے آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے چیز کی پائپنگ جو ہے پاہر نظر آ رہی ہے اب ہم ادھر سے بھی ایسے ہی اس کو لگاتے چاہیں گے بلکل اس کے ساتھ ہم نے لگاتے ہوئے جب یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے تو بلکل اس پائپنگ کے ساتھ ہی رکھتے ہوئے تاکہ جب بعد میں اس کو ہم سٹیچ کر کے اس کے ترپائی کریں تو دونوں کا کورنر جو ایک گسرے کے ساتھ ملے ہوئی ہونے چاہیں ایسے ہی ہم نے سارے کو لگا کے جس طرح یہ لگا ہے اس کو لگا کے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے یہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہاں سے بھی کورنر بڑے پیارے سے بن جائے گیا اگر آپ اس طرح کا نئی باپ سے بن رہا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہاں سے اس کو سلائی بھی لگا کے اس کو پکا کر سکتے ہیں تاکہ اس کا یہاں سے جب پائپنگ جو ہے ایک جیسی نظر آئے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ یہاں سے سلائی نہ بھی لگائیں تب بھی بڑے اچھے سے اس کی دونوں ہی کورنر نظر آئیں گے یہ دیکھیں آپ اس کو یہ دیکھیں نیچے سے بھی دیکھیں کتنا پیارا سا خود بے خود ٹرن ہو گیا ہے اس کی شیپ کتنے پیارے آ جائے گی اب ہم نے اس کو پریس کر لیا ہے پریس کرنے کے بعد آپ اس کی شیپ دیکھیں تشاروں طرف سے ہی ایک جیسی آ جائے گی یہ دیکھیں اچھے سے اس کو پریس کریں جب اچھے سے اس کو پریس کر لیں گے تو اس کی ترپائی خود بے خود بڑی آسانی سے ہو جائے گی اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا کہ پائپنگ لگانے کا طریقہ آپ کو کیسا لگا یہ دیکھیں اب ہم اس کی ترپائی کر لیے کیسا لگا ہمارا ڈیزائن پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکس فور ووچنگ مائی ویڈیوز